السلام علیکم دوستوں تو آج کی اس ویڈیو میں سوڈرپ کی کچھ ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ایک خبر منسٹری کی طرف سے سوڈرپ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی بیماری کی چھٹی کے حوارے میں آئی ہے تو ویڈیو آپ شروع سے لیک آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانتاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے منسٹری آفیمنیسورٹس اور سوشل ڈیولیومنٹس کی طرف سے ایک خبر آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کفیل اگر کوئی ورکر جو ہے بیمار ہے اور وہ جو ہے سکھ لیو لینا چاہتا ہے یعنی بیماری باری چھٹی لینا چاہتا ہے تو جو کفیل ہے کمپنی ہے وہ اس کو منان نہیں کر سکتا اور جو یہ سکھ لیو ہوں گی یہ پیڈ لیو ہوں گی یعنی اس کے جو ہے پیسے دینے ہوں گے کیونکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 117 کے تحت یہاں پر ورکر کو چھٹی دینی ہی ہوگی وہ بھی سیلری کے ساتھ میں اور یہاں پر ایک چیز بتایا گیا ہے اگر کفیل یا کمپنی چاہے تو وہ آپ سے میڈیکل ریپورٹ طلب کر سکتا ہے یعنی چھٹی کو تو وہ منان نہیں کر سکتا لیکن وہ آپ سے آپ کی میڈیکل ریپورٹ مانگے گا کہ آپ کو جو بیماری ہے اس کا پیپر آپ کو بنوا کر کے لاغے دینا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو سکھ لیو مل جائے گی کیونکہ بہت بار یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو پرائیوٹ کمپنی ہے یا جو کفیل ہیں وہ اپنے برکر کو تو چھٹی دے دیتے ہیں لیکن اس کے پیسے نہیں دیتے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو چھٹی ملے گی سکھ لیو ملے گی اس کے پیسے بھی کمپنی اور کفیل برکر کو ادا کرے گی اس کے علاوہ ریاض منسی پڑٹی نے ایک دگان پر چھاپا مارا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دکان ایک گیر ملکی چلا رہا تھا اور آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ جو یہ سمان بیچ رہا تھا وہ کتنا زیادہ خراب تھا لوگوں کی صحت کے لیے کیونکہ جو ٹماتر ہیں وہ پوری طریقے سے گل گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دکان میں بلکل بھی صاف صفائی نہیں تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے گوش اور مچھلیوں کو کاٹنا والی جو مشین ہوتی ہے اس کے نیچے بھی اتنی زیادہ گندگی دی اور بہت زیادہ اسمیل کر رہی دی جس کی وجہ سے لوگ بیمار بھی پڑھ سکتے تھے یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ گیر ملکی ہیں اور سعودر اپکندر آپ دکان کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنی دکان میں اچھی قوارڈی کا سمان رکھیں اس طرح سے نہیں جیسے کہ ٹماتر وغیرہ جو ہے گلے ہوئے ہیں دکان میں بلکل بھی صاف صفائی نہیں ہے اور جہاں پر گوش اور مچھلی کو کاتا جاتا ہے وہاں پر بھی اس کے نیچے کی بھی آپ اچھے سے صفائی رکھیں اور اس کے علاوہ ایک خبر جوازات کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے سترہ ہزار ایک سو چھپن لوگوں کے خلاف میں فیصلے سنائے گئے ہیں اس میں بہت لوگوں کو جیل کے فیصلے سنائے گئے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر جرمانے کیا گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے تو دیکھیں اس میں سعودی شہری بھی سامل ہے اور اس کے علاوہ گیر ملکی بھی شامل ہے جن کے اوپر غروب لگا ہوا ہوتا ہے یا اکامہ نہیں ہوتا یا بھاکے کام کرتے ہیں یا کسی اور illegal کام کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف میں یہاں پر فیصلے سنائے گئے ہیں اس کے علاوہ سعودی tax and custom authority کی طرف سے ایک جانکاری آئی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنگ عبدالعزیز پورٹ پر یعنی دمام میں ایک shipment کو پکڑا گیا ہے اور ان کے اندر لگ بک 30 لاکھ سے بھی زیادہ نشا کرنے والی گولیاں چھپائی گئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لکڑیوں کے جو تکتے آتے ہیں بورڈ آتے ہیں ان کے اندر ان گولیوں کو چھپایا گیا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ریاد پولیس نے بھی یہ گرمنٹ کیوں کو گرفتار کیا ہے کیونکہ یہ نشا کرنے والی چیزوں کو سوسل میڈیا پر دکھا رہا تھا اور اس کی مارکٹنگ کر رہا تھا تو دیکھیں یہاں پر لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں بلکل اللی گلے ویسے ہی پکڑے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ سوسل میڈیا پر آ کر نشا کرنے والی چیزوں کی مارکٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر اس گیر ملکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ریاد پولیس نے تین پاکستانی لوگوں کو گرفتار کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جہاں پر کام چلتا ہے کنسٹریکشن سائٹ ہوتی ہے وہاں پر جو گارڈ موجود تھا اس کے ساتھ میں مارکٹ کری وہاں سے الیکٹریکل سرکٹ بریکر کیبل اور اس کے علاوہ جو وہاں پر سمان موجود تھا وہ چوری کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بہت ضروری جانکاری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور اس جانکاری کو جو ہے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کیجئے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ خبر آئی ہے اکبار 24 پہ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک فارمیسٹ نے ایک بچے کی جان بچا لی کیونکہ یہاں پر اس بچے کی ماں جو ہے اس کو لے کر آئی جس کی سانس بلکل رک چکی تھی کیونکہ یہ بچے جو ہے چونگم کھا رہا تھا جو کہ اس کی حلق میں اٹک گئی جس کی وجہ سے اس کو سانس آنا بند ہو گئی تو اس کی ماں یہاں پر آگے جو ہے چلانے لگے کہ میرا بچے جو ہے وہ مر گیا ہے لیکن جب فارمیسٹ نے جو ہے دیکھا تو وہ جو ہے جندہ تھا لیکن سانس نہیں لے پا رہا تھا تو یہاں پر جو ہے میں ویڈیو آپ کو دکھاتا لیکن یوٹیوب جو ہے ویروس میں مسئلہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا بعد میں جو ہے اس فارمیسٹ نے جو ہے بچے کو الٹا کر کے کافی اس پر جو ہے تھپیاں لگائیں جس کی وجہ سے اس کے موں میں جو چونگم تھی وہ جو ہے نکل گئی اور بچہ جو ہے الحمدللہ بلکل بچ گیا ہے تو اسی کا خیال رکھیں آپ کے گھروں میں بچے ہیں تو ان کو چونگم مغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے کھانے کے لیے نہ دے جو کہ ان کے موں میں جا کے یہ ٹک جائے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کوئی ضروری جان کاری تھی یہ کوئی ضروری خبریں تھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گرمولگیوں سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی جانکاری آتی ہے چینل پر میں لے کر آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ